خلقے خیرت آباد میں تیلنگنہ حکومت کی طرف سے دیے جانے والے شادی مبارک اور کلیانی نشمی سکیم کے چکاؤں کی تقسیم خیرت آباد رکنے سمڈی ڈیڈ لانگیندر کے ہاتھوں عمل میں آئی اس موقع پر رکنے سمڈی ڈیڈ لانگیندر نے میڈیا کی نمالی سے بات کرتے ہوئے تیلنگنہ کی وزیعالہ کے چندرہ اشکر راو کی ستائش کی جی ہم ہمارے وارڈ رواس کو اور آج شادی مبارک کی چیکس لینے والے سے ٹائمیلیز کو مہیں دل سے مبارک بات دیتے ہوئے آج کاسکر جیسا ہمارے بہین نے بتایا مائناٹیز کی ماشی آلاب کو مدی نظر رکھتے ہوئے عردیل عزیز چیف پینیسٹر جو گریبوں کے مسائی ہے اور گریبوں کے اندر دے انہوں ایک ایسا پروگرام میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے اندر ایسا کوئی بھی پروگرام نہیں ہے آج جو شادی مبارک ہو کلیان لکشمی ہو بہت سارے کام ہو یہ پروگرام جو ہے ہندوستان میں کوئی ریاست میں نہیں ہے صرف اور صرف اور تیلنگانے میں ہے اور تیلنگانے کے ابواب کی جو ہے معاشی آلاک کو مدی نظر رکھتے ہوئے ایک دلیتا بندو ہو مائناٹی فائننس کارپریشن ہو جو وہ مائناٹیز کا جو اوورسیس ایجیکیشن کے لیے ہو ایسا دیکھے گئے تو اتنے کی پروگرام مہم کو انہوں نے انجام دیا تو لیازم اپ لوگ سے یہی بات گزارش کریں گے ہم لوگ کو تو پان سال ہم میند کرتے اچھے بری میں ہم ساتھ رہیں گے اور ایسے پروگرام جو ہے اگر چلنا ہے آگے چل کے بھی جیسا آج جو ہے ہم ساترہ لوگوں کو شادی مبارک کے چک دے رہے تو ایسے اتنا بہت ہے اپنی روز مرنے کی زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا تکلیفوں کو اٹھاتے ہیں ہم کو معلوم ہے اور ان کے گھر میں ہے کہ گھر میں اتنے لوگ رہتے ہمانے والا ایک رہتا کانے والے جانہا رہے ہیں ایسے چیزوں کو جو ہے مدے نظر رکھتے ہوئے چیپ مینسر صاحب اتنے پروگرام کو انہوں نے انجام دیا آج اگر شادی مبارک ہو کلیانا لشمی ہو ڈلیتا بندو ہو overseas education ہو pre kg kg to pg education ہو اور جو ہے آج آسپٹل میں اگر کوئی گرا تو اس کا بھی ٹریٹمنٹ کے لیے چیپ مینسر صاحب چیپ مینسر ریلی فرنٹ کے دریے ہم کافی لوگوں کو یاں کے بستی والوں کو بھی کافی لوگوں کو ہم نے پیدا کیا لیکن ایک ہمارا جمعیداری سمجھتے ہم کوئی میربانی نہیں کر رہے لیکن آپ لوگوں سے ایک ہی ہم گزاریس کر سکتے پانچ سال ہم جس طریقے کے ساتھ میند کر کے گریبوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اور درمیان میں رہتے ہوئے ان کا اچھا بورا میں ساتھ دیتے ہوئے پانچ سال کے بعد جب الیکشن آتا جہاں ترہ ترہ کے لوگ پیدا ہو جاتے جیسے پانے کے بڑھ بڑھے پانچ سال کے بعد جب الیکشن آتا ہے تو لوگ آ کے بولتے ہیں ہم کو اوٹ دالو ان کو اوٹ دالو فائدہ ہو رہا ہے دل سے دعا دے رہے کے سی آر ساپ کو سنیرہ تیلنگانہ بنانے کے لیے سی ایم ساپ جو خوشش کر رہے ہیں جو ان کا ارادہ ہے وہ پورا ارادہ پورا ہونا بول کر جو دعا دے رہے تھے ہم کو بہت دلی کشی ہوا اور مائی آنے والے دنوں کے اندر جتے بھی پروگرامز آج گورنمنٹ کے طرف سے آگاز ہوں گے گریبوں کے تک پہنچ آنے کے لیے ہم ہمارے کارپریٹر ملکے جو ہے ضرور گریبوں تک پہنچ ہے سر بی جے پی کے جو ایڈیولیجی اس کو ڈیپکٹ کر پائے گی بی جے پی کا ایڈیولیجی کیا ہے جی یہ کا ڈیوائیڈنڈ ڈرول پالسی ہے ہندو مسلم اور ایک پھرکا فرس تاکت ہے پھرکا فرس کے لیے مائی کیا بات کروں بی جے پی ایک پھرکا فرس پارٹی ہے ڈیو پی کے اندر دیکھ رہے نہیں کہ آپ لوگ ڈیو پی کے اندر کیا کرے بلڈوزر کی سرکار کل بھول رہے تھے کوئی ڈبل انجن کا سرکار ہے ڈبل انجن کا دیکھ پچھے رہتا کتھ ایک سامنے رہتا کتھ انجن کون چلاتا نہیں مالوں اور ڈبل انجن بولتا بلڈوزر کے نام پہ آج جو ہے گریبوں کو ساتھ میں کیا کلوار کھیل رہے خون کے ساتھ اولی کیلنے والے کے لیے میں کیا بات کروں ہو لیکن تو ایک پرکا فرس پارٹی ہے بی جو کوئی کچھ ہو ہے آنے والے دینوں کے اندر ہندوستان کے اندر بھی اور یہاں سے تیلنگ آنے کے اندر جواب ملے گا ہم کوئی کہنا ضروری کہ آج جو شیرگیٹ سے جو سٹارٹ ہوا ہے جو ایونٹ جو آج کا تو یہاں تے شروع ہے کہ الیکشن کی تیاری کا تو الیکشن ہمارا کوئی الیکشن پانچ سال کے لیے ہم نہیں دیکھتے پانچ سال کے اندر جتے بھی ہم کام کریں گے ہم جتے بھی سکیم دیں گے جتے بھی پرگرام کریں گے ہم الیکشن کے لیے کام نہ کریں گے عبام کے لیے کام کریں گے اس لیے ہم لوگ امارا چیپ نصر سار کو ایک سٹیٹسمنٹ سمجھ دے اس لیے اگر کوئی پولٹیشن سمجھ تھا ہے تو آنے والے چنوہ کے لیے سونچتا سٹیٹمنٹ سونچتا ہو تو آنے والے جنریشن کے لیے آنے والے نسل کے لئے سنچتا ہے یہ ہمارا چیپ نیسر کا سنچے